بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید بلال کتب اور آپ جو مین چینلز ہیں اس پہ تو دیکھتے ہیں لیکن ایک نیوز نے اب اپنا ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع کیا ہے اور وہ ہے ایک ڈیجٹل اور آئندہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس چینل پر بھی ڈیجٹل پہ ایک ڈیجٹل پہ بھی آپ سے ملاقات ضرور رہے گی اور رہنمائی جو ہے اس کی اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی یہ حج کا وقت ہے اور یہ جو دس دن ہوتے ہیں حج کے ذلحج کے پہلے دس دن جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں برکات ہوتی ہیں اور برکات کا جو لہجہ ہے وہ یوں ہے کہ اس میں بہت سے ایسے عمال ہیں جو کہ آپ کے کئی سالوں کے گناہوں کو جو ہے وہ دھو دیتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ ذلحج کے جو سال ہیں وہ اتنے زیادہ یہ دن جو ہے وہ اتنے زیادہ مبارک ہیں اس کی بڑی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے اللہ تعالی ایک ایولوشنری پروسس میں مسلمانوں کو ڈالتا ہے جب آپ چھ سات سال کے آٹھ سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو تبلیغ کی جاتی ہے کہ آپ نماز عطا کریں پھر نماز آپ پہ فرض کی جاتی ہے لیکن آپ پہ زکاة فرض نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے پھر آپ پہ زکاة جو ہے اگر آپ صاحب استعداد ہیں تو وہ کا آپ کیوں پر لگے گی حج جو ہے یہ وہ آخری فرض ہے فرائز میں سے وہ آخری فرض ہے جو کہ آپ اپنے تمام دنیاوی فرائز میں سے فارغ ہونے کے بعد اگر استطاعت رکھیں تو آپ اس عمل کو انجام دیں گے ہم عام طور پہ اس میں جو مناسق حج ہے ان کی اوپر بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ کیسی دعا کرنی ہے حج ایک بنیادی طور پہ اللہ سے تعلق اور انسان کے اپنے سرندر ہونے کا وسیلہ ضرور ہے لیکن حج ایک سب سے زیادہ بڑا وسیلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ جن کو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے باپ ابراہیم جو ہے یہ ان کی اس سنت کو اجاگر کرنا ہے ان کی زوجہ کی اس سنت کو ہماری اس ماہ کی سنت کو اجاگر کرنا ہے جس پہ کہ آج جب ہم جاتے ہیں تو قربانی وہاں پہ کیوں کرتے ہیں آج ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم صحیح وہاں پہ کیوں کرتے ہیں آج ہم جاتے ہیں تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ہم جو زمزم ہے اس کو کیوں پیتے ہیں یہ بات کہنا کہ حج ایک فریضہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ادھوری بات ہے حج ایک فریضہ ضرور ہے لیکن اللہ نے کیوں کہ اس کو سب سے آخر میں رکھا فرائض میں سب سے آخر میں کہ آپ جب اس قابل ہو جائیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک حج جو ہے وہ کر سکتے ہیں دو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی صداد کی اوپر ہے لیکن آپ پہ فرض ایک ہی حج ہے ہم وہاں پہ حج سے حاصل کیا کرتے ہیں میرے خیال میں ایک بہت بڑا موضوع ہے ہم حاصل کرتے ہیں وہاں سے خجوریں ہم حاصل کرتے ہیں وہاں سے زمزم کے بہت بڑے بڑے زخیریں اللہ کیا چاہتا ہے دیکھئے غور فرمائیے کہ ذرا اس بات پہ اور اس بات کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ اس سارے سفر حج کے اندر اللہ تعالیٰ کسی بھی جنڈر کو دوسرے جنڈر سے الگ نہیں کرتا جب میں حج کر رہا ہوں میں مدان عرفات میں ہوں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو مدان عرفات میں ہوں مجھے میرے پیچھے یا میں کانہ کعبہ کا جو ہے وہ تواف کر رہا ہوں مجھے نہیں علم کہ میرے ساتھ کس کی بہن کس کی ماں چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میری ماں بہن یا بیوی جو ہے وہ بھی میرے پیچھے چل رہی ہو اور جو اس کے ساتھ چل رہا ہے اس کو نہ علم ہو یہاں پہ خدا تعالیٰ نے کیسا پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ جس طرح سے آپ حج کے وقت میں اپنی حیاء کو بروے کار لاتے ہوئے اپنی آنکھوں اور اپنی نیت میں اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جب آپ شہروں کے اندر پھر رہے ہوں تو اللہ چاہتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ بلکل اسی طرح صدر بزار میں کراچی میں پھر رہا ہو یا لاہور کی نارکلی بزار میں پھر رہا ہو اس کے ساتھ چلنے والے اس سے بلکل اسی طرح محفوظ رہیں جیسے حالت احرام میں کسی کی ماں بہن یا بیٹی میرے ساتھ محفوظ تھی اور یہ بات آپ میں سے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں ان کو کتنا اس بات کا علم ہوگا کہ لوگ وہاں پہ بہت سے سختی کرتے ہیں خاص طور پر جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سختی کرتے ہیں اٹھنے میں بیٹھنے میں اقات میں کہ یہ اقاتیں ہیں اس طرح کی یہ اقات ہے اس دعا کی یہ اقات ہے اس دعا کی اللہ کے رسول کے ہاں اتنی سختی کہیں بھی پابندی کہیں بھی نہیں ہے اور اگر آپ وہاں پہ مختلف کلچس کو دیکھیں گے ایرب کلچس کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں پہ وہ لوگ ہم سے کتنے زیادہ سوفٹ ہیں سوفٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ ایک میٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برقات کا ایک ایسا نزول ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کر رہے ہیں جس میں وہ عید کی سیلیبریشن کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں جس میں وہ اپنے ساتھ لائے ہوئی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا تقاضی جو اللہ نے آخر میں رکھا ہے یہ صرف اس لیے نہیں رکھا کہ میدانِ عرفات میں آپ جائیں گے خطبہ سنیں گے وہ فرائض ہیں وہ اس کے مسالک اپنے مسالک کے مطابق آپ جو چاہیں کریں اللہ نے کچھ چیزیں فرض بنائی ہیں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے میدانِ عرفات میں مسال کے طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ میدانِ عرفات جو ہے یہی روزِ قیامت جو ہے یہ یہاں پہ قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی بہت سی روایتیں جو ہیں وہ اس سے زیادہ مختلف بھی ہیں لیکن اگر یہ ازیوم بھی کر لیا جائے کہ ہم یہاں پہ میدان میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ قیامت کے روز بھی حساب ہوگا تو یہاں پہ ساڑھے ساتھ آٹھ دس عرب لوگ جو ہیں وہ کٹھے تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کے طرف دوسری طرف دیکھئے کہ وہ مسجد جس میں کہ سوالاک انبیاء کے ساتھ رسول نے نماز پڑھائی وہاں بھی سوالاک لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے سو یہ وہ تقاضے ہیں عقلی بھی معاشرتی بھی معاشی بھی اور سب سے زیادہ ثقافتی جو تربیت خدا دینا چاہتا ہے حج اس تربیت کے لیے ہے کہ جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو آپ نے جو سر منڈوایا ہے وہ صرف اس لیے نہیں منڈوایا کہ آپ نے قربانی کر لی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے اب سر منڈوایا ہے وہ سر آپ نے اس لیے منڈوایا تاکہ آپ کی جو عزت کی سب سے زیادہ توقیر کی جو چیز تھی جس میں آپ انگلیاں پھیرا کرتے تھے اب آپ نے اللہ کی خاطر اس کو کٹوا دیا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے آپ نے سرنڈر کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو آلہ نہیں آلہ اور بالا میں صرف خدا کی ذات کو اللہ کے دیئے ہوئے تقاضوں کو اور ان معاملات کو جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب تقاضہ دیکھئے کہ آپ جب تک یہ تقاضے پورے نہیں کریں گے تب تک حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا اب ان چیزوں کو اللہ نے سیکونس میں رکھا ہے کہ آپ سفر شروع کہاں سے کریں گے آپ شب گزاری کہاں پہ کریں گے آپ نے نمازوں کو اکٹھا کیوں کرنا ہے آپ نے پتھروں کو اکٹھا کیوں کرنا ہے اب غور فرمائیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ جو کہ زمین پہ شاید کبھی زمین میں نہ بیٹھے ہوں وہ وہاں پہ اپنے پتھروں کی تعداد جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شیطان کو مارنے ہیں اب وہ شیطان جو ہے وہ بنیادی طور پہ انجینئرز نے خود بنایا ہے وہاں پہ شیطان کیوں ہے یہ ساتھ شیطان کیوں مارنے آپ نے یہ شیطانوں کی جو جگہ ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بیٹے کی قربانی کرو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا ان کے بیٹے کو بھی بہکایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ جو قربانی کے لیے تمہارا باپ لے کے جا رہا ہے تمہارا ساتھ ظلم کر رہا ہے ایک جگہ باپ کو حضرت ابراہیم کو کہا کہ یہ خواب جو ہے یہ تمہاری اولاد کے خلاف تمہیں خدا کیسے دے سکتا ہے یہ وہی نہیں ہو سکتی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ کہ ہم ان روحانی معاملات میں اپنے نبیوں کے کال پہ یقین کرتے ہیں اپنی منطق پہ یقین نہیں کرتے ورنہ اولاد کو قتل کرنے کون جائے گا اب زمزم کا جو معاملہ ہے اگر بخاری شریف دیکھئے تو زمزم میں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ یہاں پہ کون بچہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پاؤ مار رہے ہیں یا ایک روایت میں ہے کہ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پر مارا تو یہاں سے پانی نکلا یہاں پہ تقاضہ کس چیز کا ہے پانی کا یہاں پہ تقاضہ ہے اما حاجرہ کی اس محبت کا جس میں کہ وہ اپنے خامند کو چھوڑ جانے پہ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ جائیں حضرت ابراہیم جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو گود میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس خاتون نے آگے سے جواب کیا دیا اس نے کہا کہ تمہارا اگر ہی اللہ کا فیصلہ ہے تو تمہارا رب میری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے اب یہ احسان جو ہے خدا کبھی نہیں رکھتا اس لئے اللہ تعالی نے زمزم کو ایک مزاج دے دیا جو صفہ اور مروہ کے درمیان چلنا ہے گھومنا ہے اس کے اوپر اللہ تعالی نے کیوں پابندی لگا دی اس کے بغیر آپ کا نہ عمرہ ہوگا نہ آپ کا حاج مکمل ہوگا آپ نے یہ سارے تقاضے جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں تقاضے کیوں پورے کرنے ہیں تاکہ آپ کو اس خاتون کی یاد جو ہے وہ احتراما سنت کے طور پر ادا کرنی پڑے جس میں کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے وہ تلاش کی اللہ کی رضا جس کے لیے اللہ نے آنے والے وقت قیامت تک کے لیے تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کو یہ کہہ دیا کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان سفر کرو اور وہ خاص جگہ ایک ہم نے وہاں پہ اگر آپ نے وہاں پہ سفر کیا ہے جو کہ اللہ کرے کہ آپ کریں تو ایک جگہ پہ روشنی تبدیل ہو جاتی ہے اور جہاں پہ روشنی تبدیل ہوتی ہے سبز روشنی آ جاتی ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھاگیں یہاں سے آپ کو تیز چلنا ہے یا بھاگنا ہے یا تیز چلنا ہے لیکن یہ شرط جو ہے یہ خواتین پہ لگتی ہے مردوں پہ نہیں لگتی مردوں پہ لگتی ہے خواتین پہ نہیں لگتی لیکن غور فرمائیے کہ کبھی یہ تقاضے آپ نے حدیث کی کتاب میں نہیں پڑے ہوئے یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم چیزوں کے اندر اپنی مداخلت اپنے مزاج کے مطابق یا میں اس میں لفظ مسلک استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نہیں کروں گا کہ مطابق کرتے ہیں لیکن سبق کیا ملتا ہے یہ چیزیں امپورٹن نہیں ہیں کہ آپ چل رہے ہیں یا آپ بھاگ رہے ہیں امپورٹن چیز یہ ہے کہ اللہ نے ایک غیر نبی عورت کے ایک عمل کو سنت کے طور پہ بنا دیا کہ جب تک یہ قیامت نہیں آئے گی اور یہ عمال جہاں پہ آپ ادا کریں گے آپ نے اس خاتون کے عمل کو دہرانا ہے اور اللہ کو یہ مقبول ہوا حج اس لیے مقبول ترین عبادت ہے مقبول ترین عبادت ہے کہ اللہ نے اس کو آخر میں رکھا اور آخر میں اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایولوشنری پروسس میں سے گزارنا چاہتا تھا آپ کو کہ آپ نمازی بن جائیں آپ زقاة دینے والے بن جائیں آپ آجز بن جائیں آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں آئیں یہ سارا پروسس گزرتے گزرتے آپ کو کہاں تک لے کر گیا صرف زندگی میں ایک حج پہ لیکن میرا پیغام آپ کو یہ ہوگا کہ صحابہ جب بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول سے وہ حج کی باتیں کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے پتا کہ آقا صحابہ سے کہا کہ تم اگر اپنے ماں باپ کو غور فرمائیے کہ ذرائع بات یہ سارے تقاضے پورے کرنے کا طرف کا وزن ایک طرف اور یہ میرے رسول کی حدیث جو ہے وہ بالکل ایک طرف کہا اگر تم ان کو مسکرا کے دیکھ لو تو تمہیں ماں کو مسکرا کے دیکھ لو ماں کو مسکرا کے دیکھ لو کیا عجر دیا کہا کہ اس کا عجر جو ہے وہ حج اکبر ہے حج اکبر کس کو کہتے ہیں کہ آپ حج بھی کریں اور وہ حج جمعے والے دن ہو اب یہ اتفاق جو ہیں یہ صدیوں میں ایک دفعہ ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اتفاق جو ہے وہ شاید کبھی ہو یا نہ ہو حج اکبر کا ثواب ہے تو ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنی ماں کو اب یہ critical analysis کا question تھا جو کہ اللہ کے اس صحابی نے اللہ کے رسول کے صحابی نے کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنی ماں کو دن میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں تو کیا میں ہر دفعہ مسکرا کے دیکھوں گا تو مجھے حج اکبر کا ثواب ہوگا اللہ کے رسول نے کہا کہ تو ستر دفعہ بھی ایک دن میں اگر اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھے گا تو تجھے ہر دفعہ حج اکبر کا ثواب ہوگا اب اللہ نے سہولت کس کے لئے بنائی اس شخص کے لئے جو کہ اپنے رشتے کے تقاضے میں اپنی ماں کا تقدس جو ہے وہ کسی صورت میں نگوشیٹ نہیں کرتا یہ حج کا سبق ہے یہ حج کا سبق ہے جو حج ہوگا اور سارے لوگ میدان عرفات میں کھڑی ہوں گے وہ خطبے کے بغیر وہاں پہ جائے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا پھر آپ واپس آتے ہیں اور آپ نے اپنے توافع زیارہ بھی کرنا ہے اور آپ نے بال بھی کٹوانے ہیں اور آپ نے قربانی بھی کرنی ہے یہ سارے تقاضے سرنڈر کے لئے ہیں لیکن سرنڈر کس نے کرنا ہے جو کہ تمام تقاضے جو ہیں وہ عبادات کے عقائد کے اور اپنی شخصی کردار سازی کے پورے کرنے کے بعد گیا ہے اس لئے بہت غور سے سوچئے گا کہ حج کے بعد آنے کے بعد جو آپ کے کردار میں تبدیلی آئے گی آجزی کی وہ حاصل حج ہوگا صرف حاجی کا نام ساتھ لگانے سے حج کے مقبول ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا